بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک نیا تجربہ کیا میرا ویڈیو دو ہزار تیس یا بتیس پر رک گیا ہوا کو ماں نہیں تھی یہ میں ایسے ہی جب میں ویڈیو بنانے کی لیے لیتا بستر پر تب میرا خیال آیا کہ میں کیوں نہ ہوا کو ماں نہیں تھی کہ موضوع پر ویڈیو دے دوں الحمدللہ وہ دو ہزار تک گیا کیونکہ ان تین مہینے میں حضربات سے آنے کے بعد پہلی دفعہ کسی نے اتنا صلاح آیا کہ دس لوگوں نے ہم سب کیا اور سبسکرائب کرنے ہی بتا رہا وہ میرے ساتھ ہمارے یہاں میں تو ایسا رفلی شوخیہ کہتا ہوں دنگا بندی ہے چور ہے لوگ دنگا بندی کہتا ہوں ان لوگوں میں تنگو میں ہمارے دنگا کے معنی چور کے تو وہ ویڈیو ہر تھوڑے دن کو رک جا رہا تھا تین ہفتے ہوئے مجھے بنائے ہوئے اور کچھ کچھ وہ لوگ روکنے کی کوشش کر رہے تھے تو میرے کو خیال آیا کہ میں کیوں نہ پھر سے ایک ویڈیو بنا کے لوگوں میں بتاؤں کہ بھائی اس کو تم لوگوں میں عام کر دو یعنی ان کو یہ پیغام دے دو کہ ہوا کو ماں نہیں تھی اس سے ہندویزم کی جو جھوٹی ذات ہے آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جب عورت ماں نہیں بنی تخلیق میں ہی اللہ جب اسے بنایا آدم کے فصلی سے نکال کے تو اس کو عام کر دو تاکہ وہ جو درگا ماتا یا سانتوشی ماتا یا جو اللہ کی لکشمی ماتا جو بھی ہے ان کے ماتائیں وہ نہیں ہے ثابت کر دو کہہ دیا آدم کی فصلی سے نکالنے سے دوسرا اسی میں میں نے بتا کہ مجھے اللہ نے جنت دی یہ ویڈیو میں اب یہ جنت میری ہے کیوں نہ میں یہ جنت دوسروں کو بھی حاصل کرنے کے لیے ان کا رہبر بن کے جو ہے میں اللہ کا پیغام سچا سچے خدا کی سچی عبادت کرنے کے لیے ان کو کیوں نہ میں تیار کراؤں یہ خیال ہے میرے دل میں اب دو ہزار بتیس پہ وہ آکے رکا ایک دو دن سے ایک بھی ویورس جو ہے دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا جیسا تجربہ کرنے کے لیے میں پورا دو دن سے چکر رہا ہوں ویورس نہیں بڑھ رہے تو میں نے کہا یہی ویڈیو کو میرے پاس جب میں ویڈیو بنا رہا تھا اس کی کافی ہے میرے پاس حالانکہ میرا بیٹا ہی وہ اس سے پہلے کہ کچھ ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا تھا میں ویڈیو بنا کے اسی میں رکھتا ہوں سیل فون میں تو یہ اتفاق سے لاسٹ تھا اس کو ڈیلیٹ نہیں کرے تھے تو میں کل پھر سے ڈال دیا اب ڈالنے کے بعد پندرہ لوگ دیکھیں تو میں اب آپ کو نیا تجربہ یہ بتایا کہ پورانے ویڈیو کا اگر وہ روک دیا کیونکہ یہ دنگا بڑھنی میں کیونکو کہہ رہا ہوں یہ ہندو ہے اور کرشن ہے جوش ہے دیکھو ابھی میں کٹنگ دیکھا ہندو جو صاحب ہے انہوں نے بتایا کہ دیکھو بھئی اتنی بڑی دنیا کو بنانے والا اللہ سچا ہے ان کے الفاظ ہے اللہ سچا ہے اور ان کے ساتھ جو بیٹھاوائے اس نے کہا کہ اگر سے میں کسی انسان کو دیکھتا ہوں تو اس کا میں پتلا بنا دے سکتا ہوں لیکن اتنی بڑی کائنات کا بنانے والے کا پتلا میں نہیں بنا سکتا یعنی انسان ہندو ہے انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے اللہ بتا رہے ہیں اور انسان ماضی کی کہانیوں کو قرید کر اپنی اپنی جہالت کا ثبوت دے راج جیسے کال کی فلم ہے برہماس فرائے یا آپ کا یہ جو ابھی حالی میں بھد برا فلافی ہمارے پرہباس کی مووی آجی پروش تو اس طرح سے ان کے پاس نالج نہیں ہوتی سب سے پہلے اللہ کی دیوی وہ شیطان کی دیوی کتابوں کا مطالعہ کر کے من گھلت کہانیوں کے فلمیں بنا کر پیسہ بنانا چاہ رہے تو جب خالق کائنات کی تم تصویر نہیں بنا سکتے تو اس کو خدا کیسا سبجھا تم نے اگر خدا سمجھ کہ تم اس کا پتلہ بنا بھی دیا تو اس نے کہا تم کو بینیفٹ دیا غور طلب بات ہے یہ کیونکہ آپ کو دیکھو دنیا میں یا تو آپ کو سیکس چاہیے یا تو بھوک کی حالت میں غزہ چاہیے یا پھر خوش اور آواز کے زمانے میں سہت کی آپ چاہیے اور یہ چیزیں بھی اللہ چھل لے رہا انسان سے چھن جا رہی یہ بھی جیسے اب میری ہے عمر سہت چھن جاری اب جب سہت چھن جاری میری تو دنیا کی ہر نیامت سے میں سبک دوش ہو جانے والا ہوں ہاں سے چل جانے والی ہے کیوں نہ میں آخرت تلاش کروں اس آخرت کی تلاش میں میں نے ایسی بات تلاش کی کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقع یہ بات پر آج تک انسان بنی آدم کی اولاد میں سے کوئی کیوں نہیں بتا کہ یہ تخلیق کا طریقہ کیوں ہے اللہ کا کیا سب سے بڑی تکلیف ہمارے یوکے میں ہو رہی یوکے کے جو گورے ہے پریکٹس تو نہیں کر رہے کرشانٹی کی چرچ خالی ہے آپ جا کے ثبوت کے طور پر دیکھ بھی سکتے ان کے کٹنگز بھی آئے چار چار ہزار چرچیں خالی ہے لیکن ان کے پاس کون سا کسٹم ٹریڈیشن یا سیول سیولائزیشن ہے اور وہ جو ہے اس پہ مرے جانا چاہ رہے کہ یہ ہمارا ہریٹیج ہے ہم اس کے جو ہے وارس ہے جیسا بتانا چاہ رہے کہ ہمارا پیسفل ملک ہے برٹیش بوتل کے جو مائیگریٹ ہو رہے ہیں جو یہاں پر یوکے میں آ جا رہے ہیں ان کو بھگا دینا چاہ رہے کیا آپ کو معلوم ہے اس کی تاریخ برٹیش کی یہ پوری دنیا پہ جا کے حکومت کرنا چاہا جب تو کوئی بھی انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی کہ انہیں ہمارے ملک کا نہیں ہیں ہاں آئی تھی ہمارے مسلمانوں کو آئی تھی جب ہمارے برٹیش کے حکومت کا دور تھا انڈیا میں دھائی سو سال تو ہمارے سب سے پہلے آزادی کا لفظ اٹھانے والے ٹیپو سلطان تھی پھر ہمارے محمد علی جہور یہ دو بھائی اور پھر دھیر سارے مسلمان اکھٹھا ہوئے اور ایک جو ہے اصول بنانا چاہا اور ان سے لڑنا چاہا اور ان کو بھگانا چاہا انڈیا سے اور اس میں کامیابی کے لیے مہاتما گاندی کیونکہ افریقہ میں اس کی بیجتی بھی تھی وہ آیا آکے مسلمانوں کے ساتھ مل کر آزادی کا پروانہ جو ہے روشن کیا شما مشال کی طرح وہ پروانہ بنا مہاتما گاندی اور یہ پروانے کی مشال جو تھی اس کو سارے ہندوستان میں جلایا دور دور تک روشنی کی اور برٹیش کا اندھیرہ کر دیا اب برٹیش مسلمانوں سے کیوں جلتا ہے کیونکہ مسلمانی ہی نماز پڑھ رہا آپ کو میں اس کا وعدے سے دعوے سے ابھی کٹنگ دیکھا رشیہ کے بیشپ کی رشیہ کا بیشپ بول رہا کہ اگلا آنے والا زمانہ رشیہ کا مسلمان ملک ہے دیکلر کر دیا انہیں اس کے خوبیاں بھی بتایا کہ کیوں اسلام چھا جائے گا رشیہ کے اوپر اس کے خوبیاں بھی بتایا آپ دیکھ سکتے وہ ویڈیو بیشپ بیشپ اسلام کے تعلق سے بولا رشیہ کا فیوچر مسلم کنٹری ہوگا آپ دال کے دیکھو ایسا ملے گا آپ کو تو میں تلاش بہت ایسی باتیں کرتا ہوں جو اللہ کے حق کو میں میرے اپنوں کو جگہ ہوں اب میری نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو بہت خوبصور طریقے سے سمجھو اور میں پہلو آپ کو نئے نئے اشارے دیتے رہوں گا اسلام کی جو ہے ساری دنیا پہ حکومت جیسا آ جائے گی اللہ کا نظام اس زمین پر چھا جائے گا اور اللہ کے بندے اللہ اکبر کی ازاں کو گونجنے والا کر دیں گے اور سارے انسان جو آخرت کے اندر ہمارا بہت بڑا حیات جاویدہ والا رہنا ہوگا یہ سوچ کے لوگ پریکٹس کریں گے اور یہ بات اب تک کوئی نہیں دی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب تک کوئی نہیں دی آپ کو آدم کی اولاد میں اب تک نہیں دیا یہ چیلنج دیروں میں آپ کو دیکھو جب لے راستہ راستہ بھٹک اور بھٹک 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 پیچھانے خود خود کیا کرا مسلمانوں کی جیت کے لیے اللہ نے عیسیٰ کو بینہ باب کے پیدا کر رہا اب یہ جو میراکلس برت ہے کچھ کرسٹن مانتی کہ میراکلس برت ہے بھٹک لیکن وہاں جا کے غلط ہو جاتے پھر جوسف ان کا ابو ہے بھٹک تھے نہیں اس وقت تو چھینال بھولے یہودی مریم علیہ سلام کو بسم مریم علیہ سلام کو کیوں کیونکہ ان کو ان کا شوہر موجود پریزنٹ بچے کو لے کے آئے وقت نہیں تھا ان کا شوہر گوائی دینے میں اس کا شوہر خاون دوں مریم کا اور یہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے جوسف جیسے جو نام دے دیے بعد میں ایک کرسچن جھوٹے عیسیٰ پیدا بینا باپ کے ہوئے یہ ایک سچائی کو روکنے کے لیے یہ تین مذہب بنے دیکھو اب نفرت کا یہودی ہے نفرت کا یہودی جیت بھی سکتا حال بھی سکتا یہ پچھتر سال سے روز کا رونا ہو گیا سی سپیر ہوں گا پھر شروع ہو جائیں گے یہ چلتے رہے گا خیامت تک لیکن ہر کس کی ہو رہی یہودی کی ہوگی دیکھلر دیکھ کر رہا میں آپ کو کیونکہ اس کا خدا عیسیٰ کو نہیں پیدا کرا یہوی الہیم حشام جہوہ نے پیدا کرا کیونکہ انہوں کے پاس کوئی کتاب پھر نہیں آئی عیسیٰ کے وقت یہی بیبل کو ملا لیے کرسچن جو اس کا خدا ہے اس کو بیٹا ہے بول دیے عیسیٰ تو آپ باری کی سے یہ تین باتیں سمجھیں گے تو پوری دنیا میں تم کو یہ نہیں بتایا کوئی یہ لاجک کیا ہے کر دیکھو آپ کا وقت پیسہ کمانے میں چلے جائے گا یہ آپ کی آخرت کی بربادی ہے آپ کا وقت سکھ میں چلے جائے گا پھر آپ بڑے ہو جائیں گے آپ کو سکھ میں بھی مزا نہیں آئے گا آپ کا وقت نام کمان میں رہ گا آج دنیا ایج بلین کے پوری دنیا آپ کے نام کو نہیں جان سکتی کیوں نہیں جان سکتی وہ بھی دیکھو ایک جمی سواغ گارڈ ہے وہ جو بدماش ہے وہ بولتا موسیٰ علیہ السلام کی مراکلز دیکھ سکتے جیسس کے مراکلز دیکھ جیسس موردن پروفیٹ نہیں ہے ہی ناڑے گارڈ ہی ناڑے سن ہے موسیس اور جیسس کو ملا کے بول رہا ہوں نہیں جمی سکتے بات کرنے والے کو پہلے دیکھو نا یارو حضرت علی کرم علی یہ بولے کہ بولے والا کون ہے مد دیکھو کیا بول رہا ہے دیکھو بولے آپ میں بھی میرے کو چھوڑ دو میں کیا بولا وہ سوچ تو انہیں کیا بولتا کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ لاکے دیئے سوئے اس میں جو اللہ کی وحی ہے یہ وائرل ہو رہا تکنالوجی کے دنوں میں اور نہ تو موسی علیہ السلام بریک کرسکے نہ عیسی علیہ السلام بریک کرسکے کیونکہ جویشنوں کا نئے خدا نہیں ہے کرسچنوں کا نئے بھی خدا نہیں ہے اس وقت یہ بات کو جھوٹا ثابت نہیں کرسکے لیکن ہم جانتے ہیں کہ چاند کو اللہ نے دو ٹکڑے کیا ناسا بھی اس کو اخرار کرو نہ کرو سائنس کے خیالات بدلتے بھی ہیں لیکن دنیا جب اللہ تعالی بنا ایکسپاری ڈیٹ آگئی ہے دنیا کی تو آپ سوچو یہ بگ بینگ کیا بولا تھا اللہ تعالی یہ یہ جب شتر مرخ کے ہنڈے کی طرح تھی دنیا تو اس کو کھولا کیسے بغیر ستون کے کیسے ٹھرایا آسمان کو آسمان گرے گا پہلے یا زمین پھٹے گی اب آگیا وہ وقت اس دنے وقت تک بھی کسی نے بتایا کہ عیسیٰ کو اللہ تعالی بنا باپ کے کیوں بتا کہ پروف کر رہا کہ عیسیٰ خدا نہیں عیسیٰ بیٹا نہیں باپ ہو تو بیٹا ہوتا آپ کو بیٹا اس وقت نہیں ہے کہ وہ باپ سے پیدا ہی نہیں ہوئے خالی ماں کے بچے دانی سے نکلے وہ بھی مدد سے عورت کی مدد سے گندی جگہ سے گندے خون کا لوتھڑا ہوتا ہے جسم کے اندر پوری پاک جگہ نہیں ہوتی کوئی خدا پاک نے اس جگہ سے کیسے نکلتا اتنے دو بلین بے خوب بن رہے کون بچا نا ان کو آج تم اپنے مسلمان کی عزت لانے کے لئے یوکے میں نہیں بول سکتے تم کہ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا ارے بات خدم بولے تو کوئی نہیں بولا میں ویڈیوز بنایا کئی اب اس میں تین صورتیں میں بتا رہا ہوں آدم کو بینہ ماں باپ بنا کے اللہ ہم کو یہ بتا کے اللہ کی تخلیق میں ماں باپ کے بچے دانی سے بچہ نکلے گا اس کو اس کا اسپام نتفہ ڈالے گا عورت اور مرد کی مدد سے بنے گا یہ ریسیکل ہوگا انسان بنی آدم کی اولاد عورت ہو یا مرد یہ پھر دنیا کے اندر رہتے ویڈیوز کو بنا باپ کے پیدا کیا کوئی چالنج نہیں کر سکتا کہ اس نتفے سے پیدا ہو نتفے سے پیدا نہیں یہ صرف رو پھوکا اللہ تعالیٰ آدم کے باڈی میں جیسے رو پھوکا ہوا علیہ السلام کے باڈی میں جیسے رو پھوکا یہ خالی سور پھوکنے کی طرح رو پھوک نہ ہے اللہ کا دیکھو میں آپ کو اس میں باری کی سے بتایا باری کی سے یہ کہ یہ بات پوری دنیا کیوں نہیں جانتی جب کہ ہندوزم کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو پرانا مذہب ہے اور پرانے مذہب والے کو معلوم نہیں کہ تین پیدائش کیا ہے اس سے بڑھا جھوٹ ہندو کا کیا پکڑ سکتے تم بولو اس کو معلوم نہیں کہ بنانے والا کونے اب تک نہیں معلوم اس کو تو ہر جگہ پہ ایک تھتر رکھے خدا کا نام دے دیتا اس کے ساتسفیکشن کے لئے یہ غالب خیال اچھا ہے بولے سا اور میری دعائیں کاغذ کی کشتی کی طرح ہے میری سب سے بڑی دعا ہے کہ انسان جاگنے کے لئے یہ تین تخلیخ کو پیچھانی اللہ پیدا کیسے کیا انسان جاگنے کے باپ کے یا بغیر ماں کے پیدا کوئی کر کے دکھاتا تھا اگر سے کوئی اور اللہ کے شوا معبود ہوتا اللہ اکبر